ایک بہت بڑے عالم دین کاشان کے جو کہ بہت بڑے مشہور مجلس پڑھنے والے تھے کہا میں گزر رہا تھا تو ایک بڑی خاتون مجھے ملی کہا کہ میرے ہاں مجلس پڑھیں گے آشورہ دہے اول دس دن تھے بڑے خطیب تھے ٹائم نہیں تھا تو کہا کہ میں یہ ان سے کہوں کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو بزرگ خاتون برا مان چاہیں تو میں نے ایسا وقت بتایا جو جس وقت میں لوگ مجلس نہیں پڑھواتے دوپہر کہا لیکن جلسی میں نے کہا تو ان کا مسئلہ نہیں ہے آپ آجائیے گا پڑھنے کہا میں پڑھنے چلا گیا کہا نو دن میں ان کے ہاں جاتا تھا بڑی سی عورت چند بڑی عورتیں محلے کی اور بس میں جاتا تھا مسائب پڑھتا تھا اور چلا دس محرم کو میں ساری مجلسیں زہر سے پہلے پڑھتا تھا ان کو بتانا بھول گیا میں بھی نہیں گیا کہا زہر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے میں استراحت کرنے لیٹا میری آنکھ لگ گئی میں نے خواب میں گیا دیکھا بی بی سیدہ تشریف لائی اور مجھے کہتی ہے شیخ تم بھول گئے وہ بڑی عورت تمہارا انتظار کر رہی ہے اللہ کہا ہم ایک دم گھبرا کے اٹھا گرمی کے دن تھے جلدی جلدی لباس پہنا دوڑتا ہوا میں نے دیکھا وہ خاتون بڑی گلی کے کونے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا کبھی وہ اپنے گھر جاتی ہے کبھی گلی کے کونے پر آتی ہے کبھی گھر میں نے کہا کہ اب مجھے دیکھ لیا ہے چلی کیوں نہیں جا رہی میں آ رہا ہوں جیسے ہی میں پہنچا تو بڑی عورت کہتی ہے شیخ تم نے دیر کر دی خود سیدہ مجلس میں تشریف لائی ہے اللہ اللہ ماں ماں ہے نا کس طرح حسین کو پالا ہے یہ ماں جانتی ہے ازانِ بہترم سلام ہو اس ماں جو دیوار کے سہاروں سے چلتی تھے جس نے بچوں کو یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ کتنی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے آخری دن آیا ماں کا بچوں کو نہلایا کنگی کی تیار کیا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور بچے سے خوش ہو گئے کہ آج ہماری ماں پہلے سے بہت بہتر ہے بس خوشی کے عالم میں بچے گھر سے باہر گئے واپس کیا دیکھا ماں سو رہی ہے پوچھا ماں کو کیا ہوا یہ وقت ماں کے سونے کا تو نہیں ہے بس ازاداران محترم حسین پر جو پہلا غم گرا کہ جب یہ سنا کہ ماں دنیا سے چلی گئی ہے اللہ اکبر یہ مسائب آپ سنتے رہے تھے میں تو بس تبرکن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جب غسل اور کفن دے دیا گیا تو ماں آپ پتہ ہیں نا کہ اولاد ماں کے بدن پہ لپٹتی ہیں مگر حسین ابن علی نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے کہ جب تک ماں خود نہیں بلائے گی حسین نہیں آیا بس کفن کے بند ٹوٹے دوہات بلند ہوئے حسین آؤ ایسا گریہ اتنا گریہ اللہ اکبر کہ عرض سے آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو عرض پہ کورام مچتا ہے میں کہوں گا یا امیر المومنین یہ تو مدینہ ہے لا یومو یومو قاب عبداللہ ارے یہی حسین کا بدن ہوگا کربلا میں اور ایک چھوٹی سی بچی ہوگی وہ اپنے بابا کے بدن پر جائے گی کوئی کوہرام نہیں مچے گا بلکہ تماشوں تازیانوں سے بدن کو جدا کر دیا جائے گا ہاں عزاد آران محترم تیار ہونا اپنے دل کو آمادہ کریں یہ سختیاں یہ کاروان کی سختیاں یہ مشکلات یہ پانی کی شدتیں یہ پیاس یہ ہاتھوں کا بندنا یہ کوفہ کے بازار یہ شام کی گلیاں یہ سب شروع ہونے والا ہے عزاد آران محترم روزِ آشور میں کہتے ہیں کہ ایک ماں آئی ہے مدینہ سے نہ جانے کس طرح اس نے اپنے لال کو گرتے دیکھا کند خنجر سے اپنے بیٹے کو زبا ہوتے دیکھا نہ جانے کس طرح نیزوں پر سر بلند ہوئے ہوں گے ارے یہ ماں آج بھی اسی خون کے بھرے کرتے کو لیے ہر جگہ آتی ہے روزِ آشورہ بھی یہی ماں آئے گی یہی خون بھرا کرتا ہوگا اور خدا کے حضور سوال ہوگا